بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سابق چیف جسے ساکب نصار کے اوپر ان کا گدشتہ روز ایک آڈیو کلپ وائرل ہوا جس میں ان کو کہتے سنا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اور ان کی سابزادی مریم نواز کو سزا دینی ہے متنازہ آڈیو کلپ ہے وہ آج میں اس کے اوپر بات کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وجہ اس سنیریو میں یہ آڈیو کلپ وائرل کیا گیا آڈیو کلپ وائرل کیس نے کیا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک اجلاس بھی ہوا اس اجلاس میں ڈاکٹر آمر لیاقت نے بھی لبکشائی کی تھی ان کو گیڑ کے اوپر صحافیوں نے روک کے پوچھا تھا کہ آپ تو نہیں آنا چاہتے تھے تو انہوں نے کیا فرمایا پہلے میں آپ کو ڈاکٹر آمر لیاقت کا وہ ویڈیو جو انہوں نے صحافیوں کو جو بیان دیا ہے وہ ویڈیو کلپ سنواتا ہوں وہ آپ سنیے پھر آگے بات کرتے ہیں ناظرین یہ وہ ویڈیو کلپ تھا ڈاکٹر آمر لیاقت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیا گیا ہے لیکن جب سے یہ ساکیب نصار صاحب کا آڈیو کلپ وائرل ہوا ہے اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ کسی ادارے کے دباؤ پر کبھی فیصلہ نہیں کیا لیکن یہاں پہ میں واضح کر دوں کہ چند ہفتوں کے دوران پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سابق شیف جسٹس کی یہ ہفتوں میں دوسری تردید ہے اس سے پہلے بھی وہ ایک تردید کر چکے ہیں اور ابھی تک آڈیو کلپ کی کہیں سے تصدیق نہ ہو سکے البتہ ساکیب نصار سابق شیف جسٹس آف پاکستان اس آڈیو کلپ کی تردید کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ توڑ موڑ کے پیش کیا گیا اس کو جوڑا گیا ہے لیکن اس آڈیو کلپ میں آپ سابق شیف جسٹس کو جس میں سنا جا سکتا ہے کہ بدقسمتی سے یہاں یہ ادارے جو حکم دیتے ہیں اس کیس میں ہمیں میاں صاحب یعنی کہ میاں محمد نواز شریف کو سزا دینی پڑے گی اور مجھے کہا گیا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں لانا ہے انہوں نے مبینہ طور پر یہ ورلڈ استعمال کیا کہ سزا تو دینی پڑے گی اب جو اس آڈیو میں ایک اور شخص ہے اس نے یہ کہا کہ نواز کی بیٹی مریم نواز سزا کی مستحق نہیں ہے تو مبینہ طور پر سابق شیف جسٹس کو پاکستان ساکی بنصار صاحب نے یہ کہتا ہے یہ کہتے وہ سنے گئے ہیں کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں لیکن دوستوں سے بات ہوئی ہے وہ نہیں مان رہے ہیں اب یہ دوست کون سے ہیں یہ سب سے اہم پوائنٹ ہیں جس طرح آپ نے ڈکٹر آمر لیاقت کا وہ بیان سنا کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں لایا گیا ہے ہم آئے نہیں ہیں تو آج ان کی پریس کانفرس میں تھی اس میں بھی انہوں نے کہا جی کہ پریس کانفرس مجھ سے کروائی جا رہی ہے یعنی کہ وہ کھل کے آپ بولنا شروع ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اس آڈیو کلپ کو سب سے پہلے جو نشر کیا تھا فیکٹ فوکس نامی ایک ویب سائٹ ہے انہوں نے اس آڈیو کلپ کو اپلوڈ کیا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ سے اس کی جانچ پڑتال بھی کروائی ہے فیکٹ فوکس کے مطابق کہ گریٹ ڈسکوری کے پاس ایک ماہرین کی ٹیم ہے اور ان کے پاس ثبوتوں کا تجزیہ کرنے اور انہیں بطور ثبوت امریکن عدالتوں کے سامنے گواہی دینے کا طویل تجربہ ہے فیکٹ فوکس کی جو ویب سائٹ ہے ان کے مطابق تجزیہتی رپورٹ آڈیو کلپ کی تصدیق کرتی ہے اور بتاتے ہیں کہ اس آڈیو میں جو ساکب نصار کا آڈیو کلپ تھا کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کی گی تاہم یہاں پہ سب سے جو اہم بات ہے کہ ساکب نصار اس آڈیو کی تردید کرتے ہیں اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بھی یہ کہا جی کہ یہ آڈیو کلپ میرا نہیں ہے یعنی کہ یہ آڈیو نہ ہی میں نے کبھی کسی شخص سے ایسی بات کی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے قبل سابق گورنر سیند زبیر عمر کی ویڈیو لیک کی گی پھر اس سے آج ایک مریم نواز کی بھی آڈیو لیک کروائی گی اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے تمام نزلہ عدلیہ گوبرڈ ڈال لیا ہے آپ نے دیکھیں گلگت بلتستان کے جو سابق چیف جج ہے رانا شمیم ان کا ایک بیانحلفی آنا اس بیانحلفی کو پاکستان کے لیڈنگ اخبار کی فرنٹ پیج پہ وہ شائع کرنا ہے اور اس کے بعد چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کوٹ اتر من اللہ کا نوٹس لینا اور اتر من اللہ صاحب نے وہ جو خبر نشر کی تھی اس اخبار کے مالک میر شکیلو رحمان صاحب اس کے علاوہ ان کے جو اڈیٹر تھے آمیر غوری صاحب سینئر صحافی انسار آباسی صاحب اور رانا شمیم صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیا اور ان کو کہا ہے کہ سات دن کے اندر اندر تحریری جواب دیں اب بظاہر لگتا تو یہ ہے کہ تمام گیم اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے کیونکہ پاکستان کی تمام جو شہری ہیں ان کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے اقتدار میں لاتی ہے اور جس کو چاہتی ہے اسے اقتدار چھین لیتی ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو جو سزا دی گی تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کو اسلام آباد کے اتصاب عدالت کے جگہ محمد بشیر نے سزا سنائی تھی اٹھائیس جولائیس دوزار سترہ کو پنامہ لیکس کا وہ فیصلہ کیا گیا تھا اس میں سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے خلاف تین ریفرنس اور سابق وزیراعظم خزانہ اسحاق دار کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا سات سال قید با مشکت یعنی کہ سات سال کی سزا سنائی گی تھی جس پر سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اہل ہو گئی تھی اس کے لئے مریم نواز کو بھی سزا سنائی گی تھی سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے جو داماد ہیں کیپٹن ریڈرائیڈ محمد صفدر ان کو بھی سزا سنائی گی تھی لیکن جب یہ سزا سنائی گی تھی تو اس ٹیم یہ مریم نواز نواز شریف یہ جو میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ ہیں وہ بیمار تھی ان کی تحمداری کے لیے تھے لیکن جیسی یہ پاکستان میں آتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں پھر اسلام ادھائی کورٹ کے حکم پر طبی بنیادوں پر ان کو زمانت ملتی ہے اور اس کے بعد آج تک میاں محمد نواز شریف نے عدالتوں کا سامنا نہیں کیا نون لیگ یہ کہتی ہے کہ یہ کیسز بنائے گئے ہیں ہم مانتے ہیں کہ جب نون لیگ کا دور تھا تو عوام کو ریلیف ملتا تھا لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جب سے کیسز بنیاں میاں محمد نواز شریف ملک سے فرار ہو چکے ہیں مزہ تو تب تھا کہ نون لیگ اگر یہ کہتی ہے کہ کیسز جھوٹے ہیں تو کیسز کا دفاع کرتی لیکن مریم نواز آپ کو نظر آتی ہیں اب نون لیگ کے اندر بھی دڑاڑیں پڑ چکی ہیں وہ کس حد تک ہے اس کے اوپر پھر کبھی پروگرام کریں گے لیکن میاں ساکب نصار جو پاکستان کے سابق چیف جسرس ہیں ان کا جو آڈیو کلپ وائرل ہوا ہے اس کیوں نے تردید کی ہے جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ان کی دوسری تردید ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آڈیو کلپ میرا نہیں ہے نہ ہی میں نے کسی سے بات کی لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آڈیو کلپ اس کو توڑ موڑ کر یعنی کہ جوڑ جوڑ کر بنایا گیا ہے اب وہ تردید بھی کر رہے ہیں تصدیق بھی کر رہے ہیں حقائق کیا ہیں یہ تو وقت آنے پر معلوم ہو سکے گا کیونکہ ظاہری بات ہے آڈیو کلپ جس نے وائرل کیا اس کا فرانزک ہوگا اور فرانزک ہونے کے بعد ثابت ہوگا کہ آیا یہ آڈیو کلپ میں کوئی ترمیم کی گیا ہے یا ای کی وائس نوٹ ہے لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو گیم کرنا چاہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اوپر سے تمام نزلہ اتار کر عدلیہ کو اوپر پھینک دیا ہے جس طرح ساکیب نصار صاحب کا آڈیو کلپ وائرل ہونا اس طرح گلگت بلدستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کے بیانحلفی منظر عام پر آنا جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب گلگت بلدستان میں پاکستان کے چیف جسس ساکیب نصار دور پر گئے تھے تو رانا شمیم نے کسی سے فون پر کہتے ہوئے سابق چیف جسس ساکیب نصار کو سنا تھا اسلام آدھائی کوٹ کے جج کا نام لے رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے میاں محمد نواز شریف اور ان کی سبزادی باہر نہیں آنی پڑے لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسلام آدھائی کوٹ کے جس جج کا نام لیا جا رہا ہے کہ جب وہ بینچ تھا اس بینچ میں وہ جج موجود ہی نہیں تھے اس طرح وہ بیرون ملک تھے لیکن اب یہ جو ساکیب نصار صاحب کا جو آڈیو کلپ ہے اس میں جس طرح آپ وہ اگر کلپ سنیں اس میں کہا جا رہا ہے ہم نے خان صاحب کو لانا ہے اور انواز شریف کو مریم نواز کو سزا دینی ہے لیکن آڈیو کے جو دوسرا شخص ہے وہ یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ مریم نواز شزا کی مستحق نہیں ہے لیکن اس پر ساکیب نصار صاحب یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں سے بات کیا لیکن وہ مان رہے نہیں ہے اب یہ کتنی حقیقت ہے اس آڈیو کلپ کی لیکن اس ٹائم آڈیو کلپ وائرل کروانا اور اس کے بعد آمیر لیاقت کے بیانات سامنے آنا اب لگتا ہے اس طرح کی کھچڑی پک چکی ہے کیونکہ جس طرح سنیریو بنا ہوا تھا پھر یگدہ میں ایک اجلاس طلب کرنا قومی جلاس اور مشترکہ اجلاس طلب کرنا اس میں بل پاس کروانا لیکن جو آڈیو کلپس وائرل ہو رہے ہیں ابھی مزید بھی آڈیو کلپس آئیں گے جیساں زبیر عمر کی ویڈیو آئی ہے اس طرح ابھی مزید ویڈیوز آنے کا آپ انتظار کرو اور جلد آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ کن کن شخصیات کی سیاستدانوں کی ویڈیو آ رہی ہیں آڈیو کلپس آ رہے ہیں لیکن بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی کاروائی میں کامیاب ہو چکی آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اگلے پروگرام تاکلی اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ